بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دو کلپ یوٹیوب پر موجود ہیں آئے بٹن میں بھی آپ کو لنک نظر آ رہا ہے اور ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک موجود ہے آپ وہاں جا کے سن سکتے ہیں ان کلپس میں میں نے تفصیلی بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے نحج البلاغہ کے خدبوں میں تحریف کی اور اپنی طرف سے کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مفہوم ہی بدل ڈالا ان کی اس خیانت کو آشکار کرنے کے باوجود اب یہ صاحب ایک مرتبہ پھر نحج البلاغہ کے خدبے ون فورٹی فور کے متعلق دھٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس خدبے میں حضرت علی علیہ السلام نے سورہ نور کی آیت ففٹی فائف کو پڑھا ہے اور اس آیت کی نسبت خلیفہ دوم سے حضرت علی علیہ السلام نے دی ہے میں ایک مرتبہ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ نحج البلاغہ کے جتنے نسخے اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں چاہے وہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کا نسخہ ہو جس کا انہوں نے خود حوالہ دیا ہے یا شیخ محمد عبدو کا نسخہ ہو یا سبھی صالح کا نسخہ ہو کسی ایک نحج البلاغہ کے نسخے میں لا کر دکھا دیں کہ سورہ نور کی آیت ففٹی فائف کا ذکر موجود ہو اور مولا علیہ السلام نے اس خدبے میں سورہ نور کی آیت ففٹی فائف کو بیان کیا ہو آیت جو خدبے کا جز ہی نہیں ہے وہ کیسے آپ خدبے کا جز بتا رہے ہیں دیکھئے یہ نحج البلاغہ کے مختلف نسخے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں بتائیے اس خدبے میں اس کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہاں حضرت علیہ السلام نے سورہ نور کی ففٹی فائف آیت کا ذکر کیا ہے یعنی آپ الگ سے آیت کو کیپشن میں شو کرتے ہیں اور پھر اپنی خیانت کو چھپانے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے نحج البلاغہ کے صفحے کا اسکین دکھاتے ہیں اور فوراں اسے ہٹا لیتے ہیں یا آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سادہ اللہ لوگوں کو تو بےوقوف بنا سکتے ہیں لیکن ساری دنیا کو آپ یہ مکر اور فریب کر کے بےوقوف نہیں بنا سکتے پشنے سار ہماری توجہ دلانے کے باوجود کس دھٹائی سے یہ بندہ آپ دیکھیں چھوٹ بول رہا ہے پہلے اپنی طرف سے مولا علیہ السلام کے خدبے میں سورہ نور کی ففٹی فائف آیت آئے استخلاف کا اضافہ کیا اور پھر خیانت سے کام لیتے ہوئے رخ موڑ دیا اس خدبے کا خلافت کی لیجٹیمیسی کی طرف جبکہ اس خدبے کا خلافت سے کوسو دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو جس نے بھی یہ پٹی پڑھائی ہے کاش آپ نے نیجل بلاغہ کو خود کھول کر پڑھ لیا ہوتا یا کم سے کم مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کا حاشیہ ہی دیکھ لیا ہوتا یعنی جس بات کا یہاں تذکرہ ہی نہیں اس کو آپ یہاں کیسے شامل کر رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام پر توہمت لگا رہے ہیں تو پھر آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو بنو امیہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے نزدیک آپ میں اور بنو امیہ میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں البتہ اس دفعہ انجینئر مرزا نے ایک بات بہت سچ کہی ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹرم میں علی کے شیعہ ہیں ہاں بالکل یہ انہوں نے صحیح کہا ہے کیونکہ یہ صرف سیاسی فائدے کے لیے مولا علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ورنہ ان میں حضرت علیہ السلام کا شیعہ بننے کی لیاقت نہیں ہے یہ آج بھی معاویہ کے شیعہ ہیں یہ آج بھی بنو امیہ کے ماننے والے ہیں اور جتنے یہ باتیں کرتے ہیں یہ سب بنو امیہ کو کور دینے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ جو مولا علی کا حقیق شیعہ ہوتا ہے اس کے دل میں مولا علی کے دشمنوں کے لیے محبت آ ہی نہیں سکتی میں یہاں پر واضح آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بار بار آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر تحمت لگا رہے ہیں اور ان کے کلام میں خیانت کر رہے ہیں اپنی اس بات سے رجوع کریں ورنہ ہم ان حقائق کو پھر کھولیں گے جو بقول آپ کے کہ آپ کے گلے میں ہڈی کی طرح پھستے ہیں اور پھر آپ اس کو گرائنڈ کرتے ہیں اس لیے یہ گرائنڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ جو دین بنو امیہ سے لیا جاتا ہے اس کو گرائنڈ کر کے ہی پیش کیا جاتا ہے کاش آپ نے دین آل محمد سے لیا ہوتا اور آل محمد سے دین کو سمجھا ہوتا